ایک حدیث کی جو شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں موجود ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما کہ حسن اور حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے بھی بہتر ہیں اس حدیث کی فادیت کو کم کرنے کے لیے اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو گھٹانے کے لیے ایک حدیث گھڑی گئی جو جامعہ ترمزی میں موجود ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ قحول اہل الجنہ کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جنت کے بوڑوں کے سردار ہیں اب یہ حدیث جو جامعہ ترمزی میں موجود ہے اس لیے گھڑی گئی کہ اہل بیت کے فضائل کو کم کیا جائے چونکہ حضور فرما چکے تھے کہ حسن اور حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں مامون کے جو اباسیوں کا ساتھوہ خلیفہ تھا اس کے دربار میں علماء موجود رہا کرتے تھے اور بہت مناظرے ہوا کرتے تھے ایک اہل سنت کے عالم دین نے یہی حدیث پڑھی مامون کے سامنے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدہ قہول اہل الجنہ کہ ابو بکر اور عمر شیخین جنتی بوڑوں کے سردار ہوں گے مامون چونک گیا اس نے کہا یہ حدیث جھوٹی ہے یہ حدیث تو صحیح نہیں اور نہ اسے پہلے کبھی یہ حدیث سنی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے چونکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا ایک خاتون کے جب حضرت کی خدمت میں آئی اور حضور نے کہا کہ بوڑی خواتین جنت میں نہیں جائیں گی اور وہ بوڑی بزرخ خاتون پریشان ہوئی اور اس نے کہا کہ ہم سب عامال بھی کرتے ہیں سارے عامال خیر بھی بجا لاتے ہیں تو ہم جنت میں کیوں نہیں جائیں گے تو حضور نے اس کے جواب میں یہ قرآن حکیم کی آیت پڑھی سورہ مبارکہ واقعہ کی کہ جنت میں کوئی بوڑی خاتون نہیں ہوگی سب جوان ہو کر جائیں گے جنت میں تو بوڑا ہو گئی کوئی نہیں جنت میں جو ہوں گے سب جوان ہوں گے اور جوان ہو کر اہل جنت وہاں جنت میں جائیں گے ہاں یہ احادیث موجود ہیں کہ جہنمی بوڑے ہوں گے اور جہنم کا خوف اتنا زیادہ ہوگا جہنم کی کیفیت ایسی سخت ہوگی کہ اگر جوان بھی وہاں جائے گا تو بوڑا ہو جائے گا تو معمون نے کہا کہ یہ حدیث کے شیخین جنتی بوڑوں کے سردار ہیں یہ جھوٹی ہے اصل حدیث تو یہ ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما کہ حسن و حسین ہی جوانان اہل جنت کے سردار ہیں چونکہ جنت میں تو جو بھی ہوں گے وہ جوان ہوں گے جنت میں بوڑا کوئی نہیں ہوگا اور پھر فرمایا وابوہما خیر منہما اور علی بن عبی طالب علیہ السلام اپنے شہزادوں سے بھی بہتر ہیں کیونکہ یہ ان کے بابا ہیں خدا وند مطال ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت کو زیادہ کرے اور ملت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال کرے صل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصور ٹھلا 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 موسیقی